اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد قاتل من نبین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین و علی من طبقہ بیحسانی علی یوم الدین رب شرح لی صدری و یسر لی امری و اہلال اقدتم من نسانی یفقہ قولی حضرت مولانا محمد قاتل عثمانی صاحب کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے آپ ہمارے بہت بڑے عالم دین و مفقر ہیں اس کے علاوہ جامعہ دار علوم کراچی میں صحیح بخاری کے استاد پرونہ کارہ شخصیت علمی دوست اپنی مثال آپ ہیں آپ نے حدیث حفقہ کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کا ترجمہ بھی بہت آسان زبان میں کیا ہے جس سے ہر چھوٹا بڑا اس سے بہت امدہ طرقے سے فیض اٹھا سکتا ہے میں نے بھی ان کے قرآن مجید کی اس آسان ترجمہ کو پڑھا ہے اور الحمدللہ بہت کوشش کر رہی ہوں کہ میں بھی کوئی فائدہ اٹھاؤں اور میں اس کے ساتھ چاہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ بھی کچھ چیزیں ان کے قرآن مجید میں سے شیئر کروں تو پہلی چیز جو ہے سب سے پہلے میں وحی کے بارے میں انہی کی قرآن شریف میں سے شیئر کروں گی جزاک اللہ خیرہ سب سے پہلے جس تو یہ دیکھنا ہے کہ وحی کی ضرورت کیوں ہے دیکھیں ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے اور اس کے ذمہ کچھ فرائض آئیت کر کے پوری کائنات کو اس کے خدمت میں لگا دیا ہے لہٰذا دنیا میں آنے کے بعد انسان کے لیے دو کام ناغذیر ہیں ایک یہ کہ وہ اس کائنات سے اور اس میں پیدا کی ہوئی اشیاء سے ٹھیک ٹھیک کام لے اور دوسرے یہ کہ اس کائنات کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالی کے احکام کو مد نظر رکھے اور کوئی ایسی حرکت نہ کرے جو اللہ تعالی کے مرضی کے خلاف ہو اور ان دونوں کاموں کے لیے انسان کو علم کی ضرورت ہے کیونکہ اس لیے کہ جب تک اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اس کائنات کی حقیقت کیا ہے اس کی کونسی چیز کے کیا خواہث ہیں اور ان سے کس طرح فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اس وقت تک وہ دنیا کی کوئی بھی چیز اپنے فائدے کے لیے استعمال نہیں کر سکتا ہے چنانچہ اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ تین چیزیں ایسی پیدا کی ہیں جس کے ذریعے اپنے مذکورہ بالا باتوں کا علم حاصل ہوتا رہتا ہے اسے ایک تو انسان کے حواس ہیں یعنی آنکھ کان مو اور ہاتھ اور پاؤں دوسرے عقل ہے اور تیسری جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے وہی چنانچہ انسان کو بہت سی باتیں اپنے حواس کے ذریعے تو معلوم ہو جاتی ہیں اور بہت سی باتیں عقل کے ذریعے معلوم کر لیتا ہے اور جو باتیں ان دونوں ذرائع سے معلوم نہیں ہوتی ان کا علم وہی کے ذریعے اعتاق کیا جاتا ہے غرض جہاں تک حواس خمسہ کام دیتے ہیں وہاں تک عقل کی کوئی رہنمائی نہیں ہوتی اور جہاں حواس خمسہ جواب دے دیتے ہیں وہی سے عقل کا کام شروع ہوتا ہے لیکن اس عقل کی رہنمائی بھی غیر محدود نہیں ہیں یہ بھی ایک حد تک جا کر رک جاتی ہے اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جس کا علم نہ حواس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے اور نہ عقل کے ذریعے حاصل ہوتا ہے بلکہ وہ صرف وحی کے ذریعے حاصل ہو جاتا ہے اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کو منتخف فرما کر اسے اپنا پیغمبر قرار دے دیتا ہے اور اس پر اپنا کلام نازل فرماتا ہے اور اسی کلام کو وحی کہا جاتا ہے اس بات سے تو یہ واضح ہو گیا کہ وحی انسان کے لیے وہ عالی ترین ذریعہ علم ہے جو اسے اس کی زندگی سے متعلق ان سوالات کا جواب مہیا کرتا ہے جو عقل اور حواظ کے ذریعے حل نہیں ہو سکتے لیکن ان کا علم حاصل کرنا اس کے لیے ضروری بھی ہوتا ہے لیکن جو شخص ماذ اللہ خدا کے وجود ہی کا قائنہ ہو تو اس سے تو وحی کے مسئلے پر بات کرنا بلکل بے سود ہے لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کی وجود اس کے قدرت کاملہ پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے وحی کی عقلی ضرورت اس کے امکان اور حقیقی وجود کو سمجھنا کچھ مشکل نہیں اگر آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ کائنات یا قادر مطلق نے پیدا کی ہے اور وحی اس کے مربوط و مستحقم نظام کو اپنی حکمت سے چلا رہا ہے اور اس نے انسان کو کسی ماخاص مخصص کرتا ہے یہاں بھیجا ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے اسے یہ تک نہ بتایا گیا ہو کہ وہ کیوں دنیا میں آیا ہے یہاں اس کے کیا کیا فرائز ہیں اس کی منزل مقصود کیا ہے وہ کس طرح اپنی مقصد زندگی کو حاصل کر سکتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہی اپنے ہزاروں پیغمبروں پر نازل فرمائی جنہوں نے اپنے زمانے میں لوگوں کو ہدایت کا سامان دیا یہاں تک کہ حضور اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی کے لیے نازل فرمایا اور احضر صلی اللہ علیہ وسلم اس مقدس حصولے کی اب تک میل ہو گئی ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کے طریقے کیا کیا تھے تو احضر صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف طریقوں سے وحی نازل ہوتی تھی صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حارض بن حشام نے احضر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پر وحی کس طرح آتی ہے تو احضر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی تو مجھے گھنٹی کسی آواز سنائی دیتی ہے اور وحی کی یہ صورت میری لیے سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تو وحی کی آواز گھنٹی کی طرح مسلسل ہوتی ہے اور بیچ میں ٹوٹی نہیں ہے دوسرے گھنٹی جب مسلسل بچتی ہے تو عموماً سننے والوں کو اس کی آواز کی سمت متعین کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس کی آواز ہر طرف سے آتی بھی محسوس ہوتی ہے اور کلام الہی کی بھی یہ خصوصیت ہے کہ اس کی کوئی ایک سمت نہیں ہوتی بلکہ ہر طرف سے آواز سنائی دیتی ہے حضرت عائشہ ایک حدیث کے آخر فرماتی ہے کہ میں نے سخت جاروں کے دن میں آپ پر وحی نازل ہوتے دیکھیے ایسی سردی میں جب وحی کا سلسلہ ختم ہوتا تو آپ کی مبارک پیشانی پسینے سے شرابور ہو چکی ہوتی تھی اور ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کا سانس اٹھنے لگتا جہرہ انور متعیر ہو کر خجور کی شاق کی طرح زرد پڑ جاتا سامنے کے دات سردی سے کپ کپانے لگتے اور آپ کو اتنا پسینہ آتا کہ اس کے قطرے موتیوں کی طرح اٹھلکنے لگتے تھے وحی کی کیفیت میں باز اوقات اتنی شدت پیدا ہو جاتی کہ آپ جس جانور پر اس وقت سوار ہوتے وہ آپ کے بوت سے دب کر بیٹھ جاتا وحی کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ فرشتہ کسی انسانی شکل میں آپ کے پاس آ کر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتا تھا ایسے مواقع پر حضرت عمر حضرت جبرائیل علیہ السلام مشہور صحابی حضرت جہیہ قلبی کی صورت پر تشریف لائے کرتے تھے اور البتہ بعض اوقات کسی دوسری صورت میں بھی تشریف لاتے تھے بہر کاف جب حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں وحی لے کر آتے تو نزول وحی کی صورت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے سب سے آسان ہوتی وحی کی تیسری صورت یہ بھی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی انسان کی شکل اختیار کے بغیر اپنی اصل صورت میں دکھائی دیتے تھے لیکن ایسا آپ کی تمام عمر میں صرف تین مرتبہ ہوا ہے ایک مرتبہ اس وقت جب آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھنے کی خواہش ظاہر فرمائی تھی دوسری مرتبہ مہراج میں اور تیسری بار نبوت کے بالکل اپنیدائی زمانے میں مکہ مکرمہ کے مقام عجلات پر پہلے دو واقعات تو صحیح سنت سے ثابت ہیں البتہ یہ آخری واقعہ جو ہے یہ سنت کمدور ہونے کی وجہ سے مشکوک ہے وحی کی چہتی صورت یہ ہوتی تھی براہ راست اور بلاواسطہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام کرتے تھے اور یہ شرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں صرف ایک بار یعنی میرات کے وقت حاصل ہوا تھا اور البتہ ایک مرتبہ خواب میں بھی آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے اور وحی کی پانچوی صورت یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی بھی صورت میں سامنے آتے آپ کے اور آپ کے قلب مبارک میں کوئی بات القا فرما دیتے تھے اسے اسطلاح میں نفس فر رو کہتے ہیں اس قرآن کریم کا اسی طرح انستہ انستہ نزول جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر ہوا اور اس کا آغاز اس وقت ہوا جب آپ کی عمر چالیس سال تھی اس نزول کی پیدا بھی صحیح قول کے مطابق لیلت القدر میں ہوئی لیکن یہ رات ہمزان کی کون سے تاریخ تھی اس بارے میں کوئی یقینی بات نہیں کہی جا سکتی ہے اور صحیح قول یہ ہے کہ آہنزہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی سب سے پہلی جو آیت اتنی وہ سورہ اللہ قیب تدائی آیات ہیں تو یہ تھا مختصر ستعرف بحی کے بارے میں پد دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم کو قرآن پڑھنے اس کا علم حاصل کرنے اس کو سمجھنے اور اللہ تعالی کے احکام کی پہروی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمانوں پر ثابت قدم لکھنے کی توفیق فرمائے آمین سم آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم والأسر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر جزاک اللہ خیرن کسیرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سیدنا ومولانا محمد خاتم النبین وعلا آلہی واصحابہ اجمعین وعلا من طبئی موسیقی